اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گیشیس ایکسچینج انڈ سرکولیشن ان کلاس پولیکیٹا سو دہ ریسپریٹری گیسیس اف موسٹ اینیلیڈ سیمپلی ڈیفیوز اکراس دہ باڈی وال زیادہ در جو اینیلیڈز ہیں ان میں باڈی وال کے اکراس کاربن ڈیوکسائیڈ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اور اکسیجن جو ہے ابزوب ہو جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص سپیسیفک ریسپریٹری آرگن نہیں ہوتا اور ان کی باڈی وال اتنی پتلی ہوتی ہے کہ یہ کام اس کے درہ آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے جسم میں جو پیراپوڈی ہیں وہ گلز کا کام کرتے ہیں اور انہیں پیراپوڈیل گلز کہتے ہیں کیونکہ وہ خاصے بڑے ہوتے ہیں باڈی کی لیکٹرل سائٹ پر ہوتے ہیں ایکسٹینڈڈ فارم میں ہوتے ہیں تو وہاں سے گیسز کا ایکسچینج کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے پالیکیٹس میں کلوز سرکولیٹر سسٹم ہے خون جو ہے وہ بلڈ بیسلز کے اندر بہتا ہے ان میں ریسپریٹر پیگمنٹ بھی پایا جاتا ہے جو کہ اکسیجن کو کیری کر کے سیلز تک پہنچ جاتا ہے پلازما میں ریزورو ہوتا ہے اور باقی کئی جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی بلڈ بھی ہوتے ہیں ویسے بلڈ جو ہے وہ کلر لیس ہوتے ہیں سم ٹائمز گرین سا ہوتے ہیں یلوش سا یا ریڈ بھی پایا جاتا ہے مختلف ارگنزمز میں ریسپریٹر پیگمنٹ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں اس لئے جس طرح کا ریسپریٹر پیگمنٹ ان کے بلڈ میں پایا جاتا ہے اسی کے مطابق ان کا بلڈ کا کلر بھی ہوتے ہیں جو پالیکیٹس ہیں ان میں ایک جو بڑی بیسل ہے وہ دارسل ایوٹ ہے یہ سب سے بڑی بیسل ہے دارسل سائٹ پر پائی جاتی ہے آگے سے پیچھے کی طرف ہوتی ہے اور بلڈ کو پمپ کرتی ہے بہت سارے جو جاندار ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی مزید بلڈ ویسل بھی ہوتی ہیں جیسے کہ بینٹرل سائٹ پر ایک دوسری بڑی بلڈ ویسل ہے جس کا نام بینٹرل ایوٹ ہے یہ بلڈ کو بینٹرل سائٹ پر جو ہے یہ پمپ کراتی ہے اور دونوں کے درمیان میں کیپلری بیڈز ہوتے ہیں کیپلری کی نیٹورک ہوتے ہیں جو کہ خون کو اچھے طریقے سے مہیا کراتے ہیں ان کے جسم کے اندر اب یہاں پر یہ ایک ڈائیگرام آپ کو انہوں نے بنا کر دکھائی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی گٹ ہے جو کہ خوراک کی نالی ہے جس میں سے خوراک نے موف کرنی ہے دارسل سائٹ ہے جاندار کی بینٹرل سائٹ ہے جاندار کی تو دارسل سائٹ کی مناسبت سے یہاں دارسل بلڈ ویسل ہے اور بینٹرل سائٹ پر بینٹرل بلڈ ویسل ہے دونوں کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا بجا بہت ساری جو کیپلریز ہیں اور جو نیٹورک ہے چھوٹی بلڈ ویسل کا جو کہ دارسل بلڈ ویسل اور بینٹرل بلڈ ویسل سے چھوٹی ہیں انہوں نے ایک جال بچھایا ہوا ہے یہی جال ایکسٹینڈ کرتا کرتا پیرا پوڈیم تک آ جاتا ہے کیونکہ پیرا پوڈیم بوڈی کی سائٹ پر نکلنے والی لیٹرل ایکسٹینشنز ہیں تو انہی کیپلری نیٹورک کو جو کہ گٹ سے آگے جا کر پیرا پوڈیم میں نیٹورک بناتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیرا پوڈیل کیپلریز اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریسل نوما ساخت نے بڑی کر کے بھی دکھائی گئی ہیں جنہیں سیٹی بولتے ہیں بہت ساری بکس میں نے چیٹی بھی کہا جاتا ہے اسی لیے کلاس پولیکیٹا کا نام پولیکیٹا رکھا گیا ہے تو یہ جو پوری لیٹرل ایکسٹینشن ہے جو کہ اس کے لیے پاؤں کا کام کرتی ہے اسے پیرا پوڈیم کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے نروس سسٹم کی جو کہ ٹھیک نیچے یہاں پر ٹاپک دیا گیا ہے نروس سسٹم جو ہے وہ اینی لیڈز کا دونوں کلاسوں میں سیم ہے اور سب فیرنجیل سب فیرنجیل گینگلیون اور سپرا فیرنجیل گینگلیون پر مجتمع ہے گینگلیون جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ نیورونز کی سیل باڈیز کی اگریگیشن ہوتی ہیں یہ برین کے جیسا کام کرتے ہیں مگر اگزیکلی برین نہیں ہوتی کیونکہ یہ چھوٹے ارگنزمز ہیں تھوڑے سے پروٹیکٹیڈ انوارنمنٹ میں رہتے ہیں ان کے مطابق جو ان کا نروس سسٹم ہے وہ اچھا ہے جو کہ ان کی باڈی میں کوڈینیشن ربط کا نظام ڈسیئن میکنگ اگر یہ خطرے میں ہیں تو کیا کرنا ہے خورا کیسے پکڑنی ہے اور ان کی جو سارے انٹرنل باڈی کی ارگنیزیشن ہے اس کو سارے کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بک میں دی گئی ہے اب یہ انہوں نے آپ کو ایک پورے وارم کی باڈی دکھائی ہے اس وارم کی باڈی میں انہوں نے آپ کو دکھائی ہے کہ اوپر کی طرف جو ہیں وہ آئیز بھی پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پروجیکشنز بھی ہیں جو کہ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں باڈی کی وال کی انہیں سینسٹی پروجیکشنز بولتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مو ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ پہلی سٹومیم ہے پہلا جو سیگمنٹ ہے جس کے پاس مو ہوتا ہے اس کو ہم پرو سٹومیم بولتے ہیں تو یہاں اگر ہم مو کے بعد اوبزرف کریں کہ ٹھیک پیچھے کی طرف جو ہے وہ فیرنگس جو ہے وہ ہوتا ہے تو فیرنگس کے اوپر کی طرف بھی گینگلیون ہوتے ہیں اور فیرنگس کے تھوڑا نیچے کی طرف بھی گینگلیون ہوتے ہیں تو فیرنگس کے جو اوپر گینگلیون ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپرا فیرنجیل گینگلیون اور فیرنگس کے جو نیچے گینگلیون ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سب فیرنجیل گینگلیون اور فیرنگز یہاں درمیان میں کر کے ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ گٹ کا حصہ اس لئے اس ڈائیگرام نے اس کو آپ کو نہیں دکھایا گیا لیکن فیرنگز کے اوپر اور اوپر اور نیچے ہونے کی وجہ سے ان دونوں گینگلیونز کے نام رکھے گئے ہیں سپرا فیرنجیل گینگلیون سب فیرنجیل گینگلیون اور دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں باریک باریک نرو لائک فائبر لائک سٹکچر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سرکم فیرنجیل کنیکٹیو کنیکٹیو اس لئے کیونکہ یہ دو گینگلیون کو جوڑ رہا ہے سرکم فیرنجیل کیونکہ ایک سرکل بنا رہا ہے اور فیرنجیل اس لئے کیونکہ یہاں پر باڈی کے اندر فیرنگز کا پارٹ بھی ہوتا ہے اس کے بعد ان کے سیگمنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیگمنٹ میں جو سب فیرنجیل گینگلیون ہیں اس کے بعد ہر سیگمنٹ کا اپنا ایک گینگلیون ہوتا ہے یہ گینگلیون اپنے سیگمنٹ کے اندر تمام جو ایکشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے تمام ہونے والی باتوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں سے جو ہے لیٹرال سائٹ پر نروز بھی نکلتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ پر رائٹ سائٹ پر لیفٹ سائٹ پر تو انہیں لیٹرال نروز بولتے ہیں لیٹرال نروز جو ہیں یہ بھی ربط کا نظام بہتر بناتی ہیں ہر سیگمنٹ میں اپنی ہوتی اگر ہم اس نروز کارڈ کو کھول کر دیکھیں اور اس کو بڑا کر کے دیکھیں تو یہ آگے سے دو طرح کے فائبر سے مل کر بنی ہیں جائنٹ فائبر سمال فائبر سمال فائبر میں نیورانز کی تعداد کم ہے جائنٹ فائبر میں نیورانز کی ایکزونل پورشن کی تعداد زیادہ ہے یہ ڈائیامیٹر میں بڑے ہیں اور جو سمال فائبر ہیں دائیامیٹر میں چھوٹے ہیں جب یہ سارے پیک ہو جاتے ہیں تو یہ نروز کارڈ بنا دیتے ہیں جو کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ نروز کارڈ پوری کی پوری جس میں تمام گینگلیون بما لیٹرال نروز موجود ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے اطراف میں بھی لیٹرال نروز گزرنی ہیں لیٹرال نروز جو ہیں مینلی یہ نیورانز کے ایکزونل پورشن سے مل کر بنتی ہیں اس میں سیل باڈیز نہیں ہوتی تو اس طرح سے پولیکیٹز کا جو سارا سسٹم ہے وہ ڈیٹیلز ہے جو میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کی وہ یہاں پر ہے ہر سیگمنٹ میں جو سسٹم ہے وہ علیدہ سے چلتا ہے ہر سیگمنٹ کا جو ربط کا نظام ہے وہ بہتر بنایا جاتا ہے کلوزلی کارڈینیٹی نے کیا جاتا ہے جب لوکوموشن کرنی ہے جب مومنٹ کرنی ہے جب پوری باڈی نہیں کٹھے جو ہے وہ کوئی کام سر انجام دینے تو یہ جو گینگلیون ہے یہ سب فیرنجیل گینگلیون اور سپرا فیرنجیل گینگلیون کے ساتھ مل کر سینسری فیڈنگ سے ریلیٹڈ لوکوموشن سے ریلیٹڈ کام جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اور جو فائبرز ہیں یہ اسکیپ ریسپونسز کو بہتر بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر ان کو کوئی سخت سٹمولس جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں ان کی باڈی کو تو بوم جو ہے وہ تیجی سے ریسپونڈ کرتا ہے اور اس سٹمولس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک نیریز اورگنزم کو یا کلاس پالیکیٹر سے تعلق رکھنے والے اورگنزم کو مچھلی پکڑنے والے حکمیں پھسا دیا تو وہ اسے اس کو چوٹ کا احساس ہوگا وہ فوراں اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور اس کام میں جو جائنٹ فائبرز ہیں یہ ففٹی مایکرون میٹر ان ڈائیومیٹر ہوتے ہیں یہ نیر ویمپلس کو تیزی سے بھیجتی ہیں نیر ویمپلس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تیس میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اور بہت جلدی سے ایک جاندار جس جگہ اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو اس سے وہاں دور جانے کی کوشش کرتا ہے تو پالیکیٹ میں سنسری سٹرکچرز بہت سارے ہیں آنکھیں ہیں جو کہ ان کو لائٹ انٹینسٹی کو ڈیٹیک کرنے میں مدد دیتی ہیں اور پرو سٹومیم پر ہوتی ہیں ہم نے یہاں اوبزارف کیا تھا آئیس کا سٹرکچر جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی فوٹو ریسیپٹرز اور پیگمنٹ کپس وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ مختلف طرح کے کیمو ریسیپٹرز ہوتی ہیں وہ پیلپس میں پائے جاتے ہیں پیٹس میں پائے جاتے ہیں وہ بھی پرو سٹومیم اور پیری سٹومیم کے پاس ہی پائے جاتے ہیں تاکہ وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو خوراک پکڑنے میں کسی چیز کو ریجیکٹ کرنے اس کو ریجیکٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بہت سارے جن کے اورگنزمز ہیں وہ کم لائٹ انٹینسٹیز کو پسند کرتے ہیں اور تھوڑی اندھیری جگوں پر رہنا پسند کرتے ہیں تو لائٹ انٹینسٹی روشنی کی شدت کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جاندار اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں اور تو فین ورم ہم نے اس کی باڈی دیکھی تھی کہ کس طرح سے الانکیٹڈ پنکھے کی طرح سرکولر ریڈیول پر ہوتی ہے جب کوئی چیز فین ورم کے پاس سے گزرتی ہے تو اپنی باڈی کو اکٹھا کر لیتا ہے سوکیڑ لیتا ہے اس کے علاوہ جو نیوچل آرگنز ہیں یہ سنسری پٹس کے اندر پائے جاتے ہیں نیوچل آرگنز اس میں چھوٹی چھوٹی باریک اوپننگز ہوتی ہیں ہیڈریجن میں یہ پائے جاتے ہیں تو یہ کیمو ریسپشن میں مدد دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر گینگلیا بھی پاس ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہتر طریقے سے ان کیمو ریسپشن کو اس کیمو ریسپشن کو استعمال کرتے ہیں فوڈ کی ڈیٹیکشن کرنے میں بہت سارے آرگنزم میں سٹیٹوسسٹ کو بھی دیکھا گیا ہے اور یہ گریوٹی کو ڈیٹیک کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ سیلیٹی ٹیوبرکلز ریجز یا بینڈز ہوتی ہیں ریجز جو ہوتی ہیں وہ جاندار کی مثال کے طور پر اگر ایسے بوڈی ہے تو بڑا سارا ایسے آپ دیکھیں گے کہ یہ مائیکروسکوپ سے جب آپ ایسے کریں گے تو تب آپ کو نظر آئے گا پٹ جو ہے وہ اس طرح کی اوپننگ ہوتی ہے اور اس میں باریک سا سراہ ہوتا ہے یہاں تو اس طرح جو بھی کیمیکل پانی اس طرح کا آتا ہے جو کہ بوڈی کے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں اس کو کیمو ریسیپٹرز جو ہے وہ ڈیٹیک کر لیتے ہیں کیونکہ کیمیکلز اس اوپننگ کے طرح اندر آ جاتے ہیں اسی طرح ٹیوبرکلز جو ہے وہ ریجز سے تھوڑ سے باہر ابہار کے جیسے بڑے بڑے پوائنٹیٹ سے سٹکچر ہوتے ہیں ان کا کام بھی مختلف طرح کی سینسری ایکشنز جو ہے پرفارم کرنا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ایکسکریشن کی تو ان میں میٹانیفریڈیم پائے جاتے ہیں ان کا جو ایکسکریٹری ویسٹ ہے وہ امونیا ہے پانی کے ساتھ اس کو مکس کر کے جسم سے باہر خارج کرتے ہیں کیونکہ پانی بہت زیادہ آویلیبل ہوتا ہے زیادہ تر سپیشیزز کی پانی میں رہتی ہیں اور یہ ایکسکریٹری آرگن جو ہے وہ پروٹونیفریڈیم سے تھوڑا سا ڈیویلپٹ ہو چکا ہے یہ اس کی تھوڑی سی اگلی قسم یا کہہ لیجئے کہ اگلی شکل ہے نیٹانیفریڈیم سیگمنٹل فارم میں پائے جاتے ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ڈائیگرام میں نے آپ کو بنا کر دکھائی بھی تھی یہ اس کا سیلیٹڈ فنل لائک سٹرکچر ہے اسے کہتے ہیں نیفروسٹوم اس نیفروسٹوم کے پاس بلڈ ویسل جو ہیں وہ اپنا ایک لنک پیدا کرتی ہیں وینٹرل بلڈ ویسل کے تھروں اور یہاں پر پاس اس کے گونیڈز بھی پائے جاتے ہیں نیفروسٹوم میں موجود سیلیا بیٹنگ کرتے ہیں تو نیٹروجینس ویسٹ کے لیے ایک سکشن کریٹ ہوتی ہے اور اس کو یہ ابزورپ کرتے ہیں پھر یہ اندر یہاں پر اس کا بلڈر لائک حصہ ہے اسے سکریٹری پورشن بھی بولتے ہیں یہاں پر تھوڑے دیر کے لیے جو پھولا بلڈر کا سکریٹری پورشن یہاں پر تمام نیٹروجینس ویسٹ کو اچھے طریقے سے سکریٹ کر کے پروسس کیا جاتا ہے بلڈر میں تھوڑے دیر کے اس کو جزب کیا جاتا ہے اور ایکسٹرنل اوپلنگ جو کہ نیفریڈیو پور ہے اس سے باہر نکال دیا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں ایولوشن کے عمل کے دوران تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نیفریڈیو ٹشو جو ہے یہ آپ کو بلو کلر میں دکھایا جا رہا ہے اور گونیڈز کی جو ڈکٹس ہیں وہ یہ دکھایا جا رہی ہیں پہلے جو جاندار تھے ان میں گونو ڈکٹس اور نیفریڈیو ڈکٹس پاس پاس تھی اور پھر اوپننگ ان کی کٹھی تھی جہاں سے جو گیمٹس کا مٹیریل ہے اور جو نیفریڈیو ویسٹ ہے یعنی کہ نیٹروجینس ویسٹ اس کو نکالا جاتا تھا پھر گونو ڈکٹس شوٹ ہوتی گئی اور یہ آپس میں کمبائن کر گئی کچھ جانداروں میں یہ فورمیشن بھی ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بڑی اوپننگ ہے جو کہ جسم سے باہر کھل رہی ہے اور ایک ہی بڑا حصہ ہے جو کہ نیٹروجینس ویسٹ کو ابزورب کر رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروٹونیفریڈیو میں جو کہ پریویس پرانے اورگنزمز میں پائے جاتے تھے یہ سیگمنٹ نمبر 1 2 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بلب والا حصہ جو کہ نیٹروجینس ویسٹ کو ابزورب کرتا ہے یہ اپنے سے پہلے آنے والے سیگمنٹ میں کھلتا ہے اور یہ اوپننگ جو ہے یہ باہر کی طرف دوسری طرف سے لیڈ کرتی ہے وہ اوپننگ جو کہ میٹا نیفریڈیوم کو جسم سے باہر خارج کرواتی ہے کھلواتی ہے پروٹو نیفریڈیوم میں بھی وہی ہوتی ہے نیفریڈیو پور کہلاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گونو ڈکٹ علیدہ ہے ریڈ کلر میں اور بلو کلر میں جو میٹا نیفریڈیوم پروٹو نیفریڈیوم میں وہ الگ ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ رن کرتے تھے ہر سیگمنٹ میں پائے جاتے تھے اس کا بلب والا حصہ اگلے حصے میں ہوتا تھا اور ٹیوب والا حصہ پچھلے حصے میں جاتا تھا اور وہاں سے نیفریڈیوم پور کے ترک کھل کر باہر نکل جاتا تھا اور یہ گھٹ ہے اور یہ گھٹ کے اندر موجود جو اوپننگ ہوتی ہے جس میں سے خوراک گزرتی ہے اس کو گھٹی لیومن کہتے ہیں یہ وہ ہے اسی طرح اب اگر ہم آج کے اورگنزمز کی بات کریں جو کہ میٹا نیفریڈیوم رکھتے ہیں تو اس میں آپ observe کر سکتے ہیں کہ اگین یہ بھی گھٹ ہے اوپننگ سے باہر کھول رہی ہے اور جو میٹا نیفریڈیوم ہے یہ الیدہ اوپننگ سے جسم سے باہر کھول رہا ہے یعنی ان کی اوپننگز بھی سیپریٹ ہو گئی ہیں اور نیفریڈیو پور ہی اس کو کہتے ہیں جس سے یہ باہر کی طرف کھلتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیفرو سٹوم میں بلپ والا حصہ وہ اگلے سیگمنٹ میں ہے ٹیوب والا حصہ اس کا پچھلے سیگمنٹ میں ہے جس میں ہم اس کی ریپروڈکشن کو ڈسکس کریں گے